اب ہمارے ساتھ سیم تو رہیں گے وہ سینگ تو نہیں لکھ لائیں گے نا لوگوں کی سیم تو رہنا ہی ہے لیکن ایک ایسے مہمان ہے جو کبھی سیم نہیں رہتے وہ ہر مرتبہ کچھ مختلف انداز میں ایک مختلف کردار میں نظر آتے ہیں علی میر صاحب کیسے ہیں آپ جی تینکیو بیری مرچ کراچی کیسا لگ رہا آپ کو بڑے دن کے لیے بڑے عرصے بعد آئے بڑے عرصے بعد آئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کچھ چینج لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا دو ہزار سات کے بعد چھوڑا گیا تھا اس کے بعد ٹچی نہیں کیا کسی نے پرانا ہو گیا سارا کراچی کوئی نئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی ایسا لگا ہے کہ کسی نے آنے نہیں کیا کراچی کو یہ تو بڑا پرانا مسئلہ ہے کراچی کا لیکن آپ کو ہم بھی ان کرتے ہیں اور ہم سب بھی ان کرتے ہیں ہم آپ کو ان کرتے ہیں آپ ہمارا جیو کا فیس ہیں لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جیو کے ون آف دا سب سے جو پرانے امپلائیز ہیں ان میں سے ایک ہوں تو میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں جیو کے حوالے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ میری اپنی فیلنگ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جو ادارے اس طرح کے ہیں جو پاکستان میں امپلائیمنٹس دے رہے ہیں جو لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں جیو مدر آف تمام چینلز ہے اس وقت اسی میں سے نکلیں سارے جتنے چینل ڈیویلپ ہوئے ہیں یہیں کے امپلائیز ٹرینڈ ہو کر گئے ہیں دوسری جگہوں پہ اور آج اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے کتنے چینلز آگئے ہیں قائد سے باتیں دیکھیں کتنی آپ کے سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے ریٹس ہوتے ہیں کتنا مہنگا ٹائم ہے اس میں ساری پبلک سرویس میں سے چل رہا ہوتا ہے لوگوں کی رائٹس کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کتنی اویرنس دی ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یہ گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو امپلائیمنٹس دینا جب کوئی لوگ جو خود سے انویسمنٹ کرتے ہیں اور اتنا بڑا وہ گورنمنٹ کو ریلیف دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے نہ کہ ان کے راستے میں ہرڈل ڈالا جائے دوسرے نمبر پہ میں آج جو کچھ بھی ہوں جتنا کچھ بھی ہوں یہ صرف جیو کی وجہ سے ہوں اس کی وجہ یہ ہے مجھ پر بے شمار انویسمنٹ کیا ہے جیو نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے بار بار مجھے ڈیلی مجھ سے کروائے جاتے ہیں کام بار بار کبھی یہ کبھی وہ مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ میں اتنے کریکٹرز کر جاؤں گا ہم جو راستے میں روڑے ہٹکانے کی بات کر رہے تھے تو یہی وہ روڑے ہیں جس کی پوری دنیا ہم بات کر رہی ہے آزادی ہے صحافت پر حملہ بھی کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی اپنی مرضی کی بات منوانے کے لیے بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے بہت سے ہتکنڈے سے پہلے بھی استعمال کیے گئے لیکن ہم سچ بولتے رہیں گے اچھے آپ دیکھیں یہ کتنی آسان سی بات لگتی ہے اس کو فیل کریں شاید خاکان باسی کہتے ہیں کہ میرے چھے مہینے مجھے واپس کر دو اس درد کو کوئی محسوس کیوں نہیں کرتا کیا ایک بندے کا یہ قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق زیادہ دیا ہے آپ تو یہ تو ڈسینز اوپر سے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اگر ایک بندے کو پرائیم نیسٹر بنایا ہے تو کیا وہ ویلن ہے یہ بات تو نہیں ہے ان کی جب کسی انسان کو اس طرح ٹائم بیسٹ کیا جاتا ہے اس کا بزنس اگر کوئی بزنسمن ہے تو چھے ماہ کے بعد اس کا بزنس گیا کوئی نوکری پیش ہے تو اس کی نوکری گئی کسی کے بچے پڑ رہے ہیں تو اس کے بچے باپ سر پہ نہ ہو تو برباد کوئی گر بڑ اس چیز کو ہم کیوں نہیں سمجھتے اور اگر میں کسی کو پکڑتا ہوں اور اس طرح ڈسٹرب کرتا ہوں اس کے بعد میں ثابت نہیں کر سکتا تو کونس ایسا کانون ہے کوئی پکڑتا ہے پھر ان کو کہ واپس کا روز کا وہ ٹائم دیکھیں علی بتائیں ایک بات اور یقیناً جو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اگر اسی سیناریو میں رکھتے ہوئے دیکھیں آپ بڑے دوروں سے گزریں کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے کام کریں کہ آپ نے ایک دو حکومتیں بھی بیچ میں دیکھ لی ساری میں تو مشرف ٹائم سے کہہ رہا ہوں تو آپ آپ کا ایک مخصوص سٹائل ہے کام کرنے کا آپ کا ایک انداز ہے جس میں لوگ افینڈ بھی ہوتے ہیں افینڈ بھی ہوتے ہیں ہستے بھی مطلب دیرز ایللوٹ آف لف دیر ایللوٹ آف اندرسٹینڈنگ آلسو کیونکہ بہت سے ٹنگ ان چیک کومنٹس باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں آپ کیا آزاد فیل کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہوئے کبھی ایسا ہوئے کسی دور میں آپ اپنا ایکسپینئنس بتا رہے ہیں کہ آپ کو لگے کہ اب ہم زیادہ کروز کرنے ہیں یا پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہئے یا اب ہم چلو جی اب ہم نہیں کر سکیں گے کبھی ایسے فیل ہوا اس وقت کی جو ٹائم ہے اس وقت کا ٹائم یہ مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہارڈ ہے یہ بہت زیادہ موتات ہونے کا ٹائم ہے اس میں اس طرح کا مجھے لگ نہیں رہا دیکھیں ابھی تک اس طرح کے چیز ہوئی تو نہیں ہے کہ کسی نے ڈائریکٹ کسی منع کرنے کی کوشش کی ہو یہ کچھ کی ہو لیکن یہ حالات میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے کہ نہ میں نے مشارک ٹائم ایسا دیکھا پیپلز پارٹی کا سارا ٹائم میں کرتا رہا نون لیگ کا سارا ٹائم میں کرتا رہا یہ تو اتنے زبردست لوگ ہیں مجھے نہیں سمجھا رہا پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ مطلب ان کی یہ سوچ کی تو نہیں اچھا ایک تو یہ ہے جی کوئی ڈریکٹلی جو صاحب اقتدار ہیں وہ منع کریں ایک ہے سوشل میڈیا پر جو ہمیں رسپانس ملتا ہے اور ہیٹریڈ بھی ملتا ہے پیار بھی ملتا ہے آپ تینوں کیریکٹرز بڑے اچھے کرتے ہیں شباز شریف صاحب کا بھی بڑا اچھا کیریکٹر کرتے ہیں بلاول کا بھی بڑا اچھا کیریکٹر کرتے ہیں سارے اچھے کرتے ہیں امران خان صاحب بھی کیا خوب بنتے ہیں تو ایف یو آر اون سوشل میڈیا آپ کو کس کی طرف سے کس کے فانس کی طرف سے زرہ زیادہ ہیٹریڈ اور پیار ہوگی ملتا ہے آپ کو اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ میں سوشل میڈیا پہ ہوں ہی نہیں ہوں اچھا نہیں ہے اور کبھی تھا ہی نہیں میں تو ای میل بھی نہیں یوز کرتا میں تو صرف جو بات کرنے ہوتی ہے میں نے وہ میسیج پہ کرتا ہوں میں ان چیزوں سے بلکل دور ہوں تو یعنی آپ کو بڑے سیکیور اور سیف ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ایک وار زون بن چکا ہے وار زون بن چکا اور میں میں اس پہ بلکل بھی نہیں ہوں اور اس لئے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پھر آپ کو جب فیڈبیک ملتی ہے تو ڈائریکٹ لوگوں سے عوام سے ملتی ہے میرا فون نمبر بھی کسی کے پاس نہیں ہے باس سوائے آفیس کے جیسے کیونکہ آپ اتنے کیارکٹر کرتے ہیں آپ کو لوگ پہچان جاتے ہیں وہ اور سے دیکھتے رہتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی سنے گا تو پہچان لے گا کیونکہ آواز سے ہو جاتا ہے اچھا علی اتنے کیارکٹرز کیے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں آپ کی اپنی شخصیت تو ڈسٹرب نہیں ہو جاتی کسی بھی میکری آرٹس کی میبی ایک دفعہ خبرناک کر رہے تھے میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں اور اسی طرح ہم میکری آرٹس ہیں اور وہ بات کرتے کرتے ایک کیارکٹر میں چلے جاتے ہیں اور پھر اسے واپس آ جاتے ہیں اور میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں ہم ایک دفعہ خبرناک کر رہے تھے تو دینر کا بریک ہوا بیچ میں میں ہوفیلی زرداری صاحب بنا ہوا تھا کھانا کھایا واپس آئے بیٹھے تو اب مجھ سے آئیشہ نے کوسچن پوچھا میں اس بار نے تو میں نے مشرف کی آواز میں جواب دے گیا روکا گیا کہ بھائی جان زرداری صاحب بنے ہو تو یہ دو تین مرتبہ ہو چکا ہے کہ آپ کو خود نہیں یاد رہتا کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں رائٹ نا کیونکہ ہم لوگوں کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ اتنی لمبی ہوتی ہیں سٹوڈیو سے نکل کے علی پھر آپ علی ہوتے ہیں بڑا ہی پیشن کا کام ہے پھر علی ہوتا ہوں لیکن آپ خود دیکھیں کہ کیسی دلچسپ بات ہے آج تو ایک شو ہے پھر کل بھی ہے پھر پرسوں بھی ہیں پھر اس سے اگلے دن بھی ہے ہر روز ایک نیا کیریکٹر ہوتا ہے بیچ میں تو میں مسلسل ایک دن شیخ رشید کی آواز میں بات کر رہا ہوں اگلے دن راجہ پروید شرف کی آواز میں بات کر رہا ہوں ابھی مجھے نہیں پتا اب یہ کیا ہے اچھے یہ آج لوگوں کے لیے بڑی آئی اوپنر ہوگا کہ علی کو علی کے روپے ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آج میرا خواہل ہے وہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک چیز ہے جو کہ میں نے ان کی باتوں سے یہ گیج کیا کہ دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنی ڈیپینڈنس ہیں اور اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اور فیم اور یہ سب کچھ فالوئنگ فالوئرز کا بھی چکر ہے here is one example جنہوں نے خود کہا ہے کہ وہ کسی پلیٹ فارم پر نہیں ہے سوشل میڈیا کے and yet he has achieved so much مطلب pride of performance مل گئے ورنہ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہم اتنے چیزوں پر dependent ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو اور اپنے آپ کو منواہو زیادہ دنیا دیکھے زیادہ لوگ آپ کو پسند کرے آپ نے خود سے اس طرح وہ والی extra کوشش نہیں کی جو آپ کا کام ہے اس میں بہت مشکل کام ہے we cannot take that away from you لیکن وہ enough تھا آپ کا talent recognize ہونے چار دن تو میرا پروگرام چل رہا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میری requirements بہت کام ہیں زندگی میں تو میرے لیے تو میری ضرورت سے زیادہ ہے کیونکہ requirements ہی نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس لیے مجھے کوئی وہ جلدی نہیں ہے کہ میں چھوانگا ہونے یہ انبارن talent ہوتا ہے بچپن سے مجھے بتائیں کیونکہ وہ والے student ہیں جو سکول میں ڈرماتکس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی نقلے اتارتے ہیں یا پھر آپ میں یہ talent کسی اور نے discover کیا اپنے چچا کی آواز بنا لیتا تھا اپنے نانا کی آواز بنا لیتا تھا شرارتیں کرتا تھا سکول میں teachers کی بنا لیتا تھا تو ایدھر یہ یہی تک تھا یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا مطلب میں تو تین چار آوازیں مجھے political آتی ہوں گی اتنا تو اتا پتا بھی نہیں تھا مجھے 2006 پہ یہ اس طرح میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا جیو نے کروا 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 کے یہ بنا دیا میں اسی لیے بڑا disturb ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ادارے وہ ادارے ہیں پتہ نہیں کیوں مطلب گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے ان کو ان کو protect کرنا چاہیے یہ کیوں اس طرح کے hurdles بنا رہے ہیں بیچ میں کہ اگر یہ تو ان کی محبت وطنی ہے یہ believe me میں اتنا کمزور سا آدمی ہوں میں تو fade up ہو جاؤں چلا جاؤں باہر میں اتنا کر رہا ہوں اور پھر بار بار اتنا کر رہے ہیں آپ اتنا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جب کردار اپناتے ہیں تو کیا پروسس ہوتا ہے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہاں جی ویڈیو دیکھتا ہوں ویڈیو دیکھتا ہوں اور اب اللہ کا فضل ہے مجھے اب عادت اتنی ہوگی یا practice اتنی ہوگی کہ اب دو تین منٹ میں ہو جاتی ہے تو آپ سامنے بیٹھا ہوا شخص ہو تو اس کو بھی observe کر کے اور اس کو کوئی کہیں تو وہ copy کر سکتے ہیں تو اب پچھلے دس پندرہ منٹر جو آپ سے درے پیٹھنے ہوئے ہیں تو آپ نے عبداللہ کو تو کافی observe کرنے لیا ہوگا کہ چلا کہیں عبداللہ کا نام لیا ہے میں بننے کیلئے تو بڑا آپ کو ایک گئر اور سب کو چاہیے ہوگا بال تو ماشاء اللہ آپ دونوں کے سیم ٹو سیم لگی رہے ہیں مجھے تو ای وز جس ونرنگ کہ آپ اتنی بھی ہر کسی کو بڑا observe کرنے ہوتے ہیں جیسے ہر اچھے کام کی آپ کو پہلے نیت کرنے پڑتی ہے اس کی بھی مجھے ایک پہلے نیت کرنے پڑتی ہے کہ میں آپ ذرا اس نیت کے ساتھ سنوں ان کو میں نے کرنا ہے اچھا تو پھر اس طرح اس کے باتے کرتا ہوں لیکن مجھے زیادہ عادت ویڈیو سے ویڈیو دیکھ لوں گا تو پھر دو تین منٹ میں جاتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاستدان سے کوئی شخصیت جس کو آپ نے پیرڈی جو آپ نے کی ہو وہ آپ کے سامنے ہو اور آپ وہ بن جائیں مطلب ٹوین سیچویشن ہو جائے وہ کمہ زمان کائرہ آئے ہوئے تھے تو آپ بھی وہ بنے ہوئے تھے کپڑے بھی وہی پینے ہم نے سیمی ایک دوسرے کے ساتھ حامد میر آئے ہوئے تھے تو میں بھی حامد میری بنا ہوا تھا ساتھ ہی ہم بیٹے ہوئے اس طرح کرتے رہے تھے زیادہ تین لوگوں میں وہ سینس آف ہیومر ہوتا ہے وہ لیول کے آپ کی کوئی مزاق بھی لے لیں سب کو افینڈ نہ ہو کوئی افینڈ نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا ایک دفعہ یہ ہوا تھا وہ جن پہ پابندی لگ گئی وہ انگلینڈ والے جو ہیں تو وہ ایک دفعہ ہم نے کیا پروگرام انگلینڈ والے تو پروگرام کیا میرا خیال ہے دس منٹ چلا ہوگا تو کیبل سے جو ہے کراچی میں بند ہونا تو وہ ایک چیز ہوئی تھی باقی ایسا نہیں ہوا کبھی اس بات کی ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بکوز ہممیشہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی مشکلات ہوں کچھ بھی ہو رہا ہمارا ہیومر لیول جو ہے نا وہ ہمیں بڑی چیزوں سے وہ لے جاتا ہوتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا جو ہمارا جیو کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بڑا سخت ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس سائیڈ کو نہیں اٹھ کرنا کسی کے ذاتیات کسی کے مذہب کوئی لسانیت والی کوئی چیز کوئی ایسی چیز جو آج جیو پاکستان ٹوڈے علی کیریکٹر تو بہت سے کیے لیکن کس کا مشکل لگا یا کس کا بس آسانی سے ہو گیا اچھا عبداللہ بھائی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی سمپل آواز ہونا وہ اتنی مشکل ہوتی ہے جیسے نورمل آواز ہے ان کی بڑی مشکل ہے کہ وہ نورمل سا انداز ہوتا ہے لیکن خواجہ آصف ہیں وہ درہ تکی سی آواز ہے وہ آسان ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس طرح سے جس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز ہو آواز ڈیفرنٹ ہو وہ آسان ہوتی ہے اور جس کی جتنی سمپل ہو فر انسٹنس اگر نواز شریف کیا آپ نے کچھ کہنا نواز شریف کی آواز میں تو نواز شریف کے بارے جیسے خواجہ آصف ہیں اب نواز شریف کہیں گے اور بتائیں موٹر ویگ کس نے بنائی آپ نے یہ آواز میں آگی ہوگی یہ ان کی جلت سے والی پرٹکلر آواز ہے تو خواجہ آصف میں جو ہے وہ جو ہے یہاں پر جو ہے بیٹھا ہوا تھا تو جو ہے وہ جو ہے عبداللہ جو ہے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے جو ہے بلی بوٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے بریانی کی تو یہ خواجہ آصف دیکھ لو آسان ہے ہاں کیونکہ اس میں اٹھو میں بہرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف بیٹھنا ہے اٹھو میں سے ایکشنز ہیں وہ اس سے بڑا دلچسپی بڑی ہے دیکھیں ایک تو یہ آواز اور یہ انداز لیکن یہ اس بوٹی جسچر مطلب آپ تو ان کے ایک ایک وہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں یہ ہر چیز ابزرف کر رہا ہوتا ہوں ان کو ابزرف تو کرنا ہوتا ہے دیکھیں نا یہ تو پائی نہیں ہے بنایا ہے انہوں نے یہ چیز یہ والا کام میمکریز پیرڈیز یہ تو انور مقصود صاحب نے انٹروڈیوز کروائی ہیں انہی کو دیکھ کے فالو کیا گیا آجا آپ ذرا ہم چاہیں گے کہ بریک لے لیں خان صاحب کی آواز میں بریک لے لیں اس کے بعد پھر ہم کچھ نہیں پاکستانیو ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہم واپس آئیں گے ہم تو چلیں خیر ٹک ٹاک پہ نہیں ہے یہ تو کہیں بھی نہیں ہے علی نیر صاحب کسی کے سوچے نہیں میری عبداللہ میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی مسوما سوچیں اگر ان خاتون کی جگہ عبداللہ ہوتے ہو یوں آ رہے ہوتے یہ ہی ٹک ٹاک ہو رہا رہے ہوتے ہم ٹک ٹاک کا کچھ کریں گے آپ کے ساتھ ملکہ ہم ویڈیو بنائیں گے عبداللہ اور بڑی ویڈیوز بناتے ہیں عبداللہ بھی بڑی پوز شوز مارتے ہیں آپ کے فوٹو شوٹ وغیرہ تو ہوتے ہیں پرہیپس نوٹ ویڈیوز آپ کے باقی پوز وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں سب ہی کی ہوتے ہیں آپ کیوں کی میرے بھی ہوتے ہیں مجھے ایسا لگ رہے کہ علی میر نے عبداللہ کو بڑی اچھی طرح observe کر لیا ہوگا تو نیکس ٹائم ہم ملے if not right now تو ہم کچھ عبداللہ کے روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک سنسف کام ہوتا ہے جو بھی علی گارکٹر کرتے ہیں اور اس میں ہم یقیناً گئے پارٹسٹس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیں گے رشید ان کا نام ہے جی ایک چہرے کو اتنا بدلنا یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے ان سے پہلے رانہ غلام عباس تھے ان کا انتقال ہو گیا وہ پانچ سال وہ کرتے رہے یہ ایک تو یہ ایک چہرے کے اتنے روپے انہوں نے بنائے مور دن فائیو انڈرڈ سے زیادہ ڈائریکشنز دینا ہے ایک چہرے کو یہ بڑی بات ہے سب سے زیادہ ناراض کون ہو آلی آپ سے آشتے ناراض اس طرح کی ناراضگی کبھی نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے غصہ کر دیں تھوڑا سا ہی کہا رہے گیا آپ کو پتہ لگ جاتا انسان کو کیا ہے اس کو پسند نہیں آیا حنیف عباسی صاحب کا ایک دفعہ ہوا تھا لیکن وہ ہم سہی زیادتی ہوئی تھی مطلب وہ کر رہے تھے کچھ اس میں پھر ایک سائیڈ تھی جو ان کو اچھی نہیں لگی تھی لیکن وہ ام نے فون پر بات کی تھی خلیل و ریمان کمر اپنے بیٹے سے بھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے آپ تو میرے بیٹوں کی طرح اور نو ڈاؤٹ وہ بڑے ہی لونگ آدمی ہے کل پرسو آپ نے خلیل و ریمان کمر جو کہ آج کل بڑے وہ نیوز میں ہے تو ان کی بھی آپ نے بڑی زبردست قسم کا وہ گیٹ اپ بنایا ایکچولی فورا مومنٹ دیر تلکل آپ وہی لگ رہے تھے کیونکہ اتنا کلوز رہے تھے کبھی آپ خود نہیں رہ جاتے کبھی اسی گیٹ اپ میں گھر پہنچ گئے ہوں تو امی نے کہاو کہ یہ کیا ہوئے یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ کبھی اس طرح ہوا نا خدا نہ کرے کبھی پیسے نہ ہوئے پاس کچھ نہ ہوئے کسی کے دینے ہوئے پیسے تو ریمان ملک بن کے نکل جاؤں گا کوئی مانگے گا نہیں پیسے ریمان ملک میں ایک ہوتے تھے ایک زمانے میں آپ کو یاد نہیں وہ بھی بھی ویری مجھ کلر فول ٹائز آپ کو یاد ہے ان کی تو پوری ایک کلیکشن آف ٹائز ہے کبھی کوئی خاتون بنے ہو مطلب ہم تو کچھ دو چار سجیسٹ کر سکتے ہیں ہم بھی آپ کو observe کر رہے ہوں اتنی دیر میں تو we could also suggest آپ suggest کریں آپ کے جب جاؤں گا خبرناک میں تو وہ کروں گا آپ کی فرمائش پہ میرا خیال ہے کہ آپ میں خصوصی بڑھا اطلاع کا ایک get up کیجئے گا ہاں ڈاکٹر فردوس مطلب ہماری اتنی prominent ہیں اور وہ کیوں پیچھے رہ جائیں ایک والٹی ہونی چاہیے نا ایک والٹی ہونی چاہیے نا اور میبی سامدے مارین اورمزیکس ہے بابی بلکل بلکل ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو وہ بھی کیجیے گا اس طرف بھی ضرورتی آپ کی نازر آئے نا لوگ کو اچھا اچھا پائنلی کاکیا ہم ہمارے پاس ٹائم ایگچولی بلکل ہی کم رہ گیا اور میں ہم نے آپ کو ایک اور بھی خبر ابتانی تھی آپ نے سا باج رہ گیا نا ان سے بھی ہم نے بات کرنی تھی لیکن ٹائم نہیں تھا ہمارے پات بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جانور مقصود صاحب کا کریکٹر مجھے بڑا پسند ہے تو ان کے انداز میں اگر آپ صرف کچھ کہہ دیں وہ تو خاموشی ہے خواتین و حضرات آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں ریڈیو میرا خیالت دے رو جائے گی چھیک کرنے کی ان کی دکان موسیقی